بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو اپنے معبوب کو رازے کرنے کی فکر لگی ہوئی ہو وہ کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہے اور تم تو پاؤں سے چل کر جا سکتے ہو اور مجھے تو گسٹ گسٹ کر جانا ہے میرے پاس وقت تھوڑا ہے اس لیے میں اپنے وقت کو زائے نہیں کرنا چاہتا مالک بن دیندار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اے نوجوان اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو کیوں نہیں سوالی کا بندوبست کر لیتے آرام کے ساتھ جاؤ گے کہنے لگے کہ اس نے میرے اوپر ایک عجیب اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور پھر کہا مالک بن دیندار میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا اب پتا چلا کہ آپ عقل سے بالکل خالی ہیں میں نے پوچھا نوجوان وہ کیسے کہنے لگا جب کوئی غلام اپنے آقا کو نراز کر بیٹھے اور پھر اس کو منانے کے لیے چلے تو بتاؤ وہ سواریوں پر سوار ہو کر جایا کرتا ہے یا پیدل چل کر جایا کرتا ہے اس کی بات سن کر میں حیران ہوا چنانچہ وہ اسی طرح گسٹتا گسٹتا میری نگاہوں سے اوجل ہو گیا فرماتے ہیں کہ میں کافی دیر سوچتا رہا کہ اس بچے کے دل میں اللہ نے کیسی اپنی محبت ڈال دی فرماتے ہیں اللہ کی شان مجھے اسی سال حج پر جانے کا موقع نصیب ہو گیا میں مینہ کے میدان میں تھا اور میں شیطانوں کو کنکلیاں مار کر فارغ ہوا میں نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا بڑا مجمع لگا ہوا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہنے لگے کہ یہاں پر ایک نوجوان ہے اللہ کی محبت میں عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور ہم سب اس کی باتیں سن رہی ہیں فرماتے ہیں میں مجمع کو چیر کر آگے بڑھا میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھے ہوئے زمین پر بیٹھا ہوا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ رب العزت سے محبت کی باتیں کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا تھا میرے مولا تیری توفیق سے میں ہاتھوں کے بل گسٹتا گسٹتا تیرے گھر پہنچا اللہ تُو نے مجھے تواف کی بھی توفیق عطا کی میرے مولا تُو نے مجھے عرفات کے میدان میں میدعائیں مانگنے کی توفیق عطا کی تُو نے مجھے مزدلفہ کا وقوف بھی عطا فرمایا اللہ میں نے شیطانوں کو کنکریاں مار کر اپنی بیزاری کا بھی اعلان کر دیا اور میرے مولا اب قربانی کا وقت ہے یہ سارے غنی لوگ ہیں یہ اپنے اپنے جانور قربان کر رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ تُو جانتا ہے میں فقیر آدمی ہوں میرے جسم پر کپروں کی صغار میرے پاس کچھ نہیں میرے پاس تو میری جان ہے کپنا اچھا ہو اس قربانی کے بدلے تُو میری جان کو قبول کر لے فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اس نے کہے اور کلمہ پڑھا اور اس کی جان جانِ آفریقی سے پرد ہو گئی یہ ہوتے ہیں اللہ اور رب العزت سے محبت کرنے والے جو اپنی جان اپنے پردگار کے نام پر قربان کر دیا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے آمین